اسلام علیکم سٹوڈنٹس انگلیش گرامر بیسیکس کا لیکچر نمبر نائنٹین آج ہم پڑھیں گے جو ہے پرو ناؤن پارٹس آف سپیچ ہم نے سٹارٹ کیے ہوئے ہیں اس سے پہلے تین لیکچرز میں ہم ناؤن کو ڈیٹیل کے ساتھ پڑھ چکے ہیں آج ہم پڑھیں گے پرو ناؤن کو پڑھنا کیوں ضروری ہے یا کیوں یہ اتنا امپورٹنٹ ہے پارٹس آف سپیچ میں ہم ایک اگزیمپل کے ذریعے اس کو جسٹیفائی کرنے کی کوشش کرتے ہیں میں آپ کے سامنے کوئی تین چار سنٹینسز بولتی ہوں جیسے علی is a good boy علی plays football علی loves علی's parents علی's parents love علی اب یہ بار بار جو علی کی repetition ہو رہی ہے اس کی جگہ پہ اگر میں سٹارٹ پہ صرف اس کا نام use کروں فرسٹ سنٹینس میں علی is a good boy he plays football he loves his parents his parents love him تو اس کی بار بار جو ناؤن کی repetition ہو رہی تھی اس سے بچنے کے لیے ہم نے pronoun use کیا یہاں پہ ایک اور اگزیمپل دیکھیں Harry is absent because Harry is ill یہاں پہ بھی ہم نے Harry use کیا یہاں پہ بھی Harry use کیا تو کیا یہ بہتر نہیں ہے کہ ہم صرف جب introduce کروا رہے ہیں کسی پرسن کو تو اس کا نام ہم نے use کیا اس کے بعد ہم اس نام کی جگہ پہ pronoun use کریں Harry is absent because he is ill اس طرح ہمارا جو سنٹینس ہے اس میں بار بار ناؤن کی repetition بھی نہیں ہوتی ہے اور بات جو ہے وہ ایک محصر انداز میں اچھے انداز میں خوبصورتی کے ساتھ کنوے ہو جاتی ہے تو pronoun کیا ہوا a word that is thus used instead of a noun is called a pronoun pro means for a noun نام کو کہتے ہیں pronoun means for a noun a pronoun is a word used instead of a noun ایسا لفظ جو noun کی جگہ پہ use کیا جاتا ہے اس کو pronoun کہتے ہیں جس طرح ہم نے noun کی types پڑی تھیں اسی طرح pronoun کی بھی types ہیں personal pronouns relative pronouns interrogative pronouns indefinite pronouns reflexive self pronouns demonstrative pronouns distributive pronouns emphatic pronouns reciprocal pronouns possessive pronouns exclamatory pronouns ان سب کی ڈیٹیل کو ہم one by one discuss کریں گے لیکن آج کی لیکچر میں ہم صرف personal pronoun پہ focus کریں گے اور personal pronoun کو ڈیٹیل کے ساتھ پڑھیں گے اس کی correction کے تمام rules جو ہیں وہ پڑھیں گے کیونکہ pronoun میں جو سب سے زیادہ important ہے وہ personal pronoun ہی ہے personal pronoun اس کے نام سے ہی ظاہر ہے یہ persons کے لیے ہم use کرتے ہیں i, we, they, you, he, she, it یہ سارے personal pronoun کہلاتے ہیں یہ کچھ sentences لکھے ہوئے ہیں we are young you are young they are young he is young she is young it is young اس میں جو یہ colored word لکھے ہوئے ہیں یہ personal pronoun ہیں i, we, you, he, she, it یہ سارے کسارے personal pronoun کہلائیں گے کیونکہ یہ جو three persons ہیں ان کے لیے یہاں پہ stand کر رہے ہیں three persons کون سے ہیں personal pronoun کے the person speaking the person spoken to the person spoken of وہ شخص جو بات کر رہا ہے ایک پرسن وہ ہو گیا جس سے بات کی جا رہی ہے ایک پرسن وہ ہو گیا اور جس کے بارے میں بات کی جا رہی ہے ایک پرسن وہ ہو گیا تو جو pronoun i اور we ہیں یہ person یا پرسن کو ڈینوٹ کرتے ہیں جو بول رہے ہوتے ہیں بات کر رہے ہوتے ہیں اس لیے ہم ان کو کہیں گے personal pronoun of the first person جو you ہے یہ اس person یا ان persons کو ڈینوٹ کرتا ہے جن سے کوئی بات کی جا رہی ہوتی ہے اس لیے ان کو ہم کہیں گے personal pronoun of the second person you جو ہے یہ singular اور plural دونوں کے لیے use ہوتا ہے first person میں جو i ہے وہ singular first person کے لیے use ہوتا ہے اور we plural first person کے لیے use ہوتا ہے لیکن you جو ہے second person یہ singular ہے اگر second person ایک ہے تب بھی ہم you use کریں گے اور اگر زیادہ ہیں تب بھی ہم you ہی use کریں گے اسی طرح he she they جو ہیں یہ اس person یا ان persons کو ڈینوٹ کرتے ہیں جن کے بارے میں کوئی بات کی جا رہی ہوتی ہے اس لیے ان کو ہم گئیں گے personal pronouns of third person it جو ہے یہ کسی چیز کو ڈینوٹ کرتا ہے جس کے بارے میں ہم بات کر رہے ہوتے ہیں لیکن اس کو بھی ہم third person personal pronoun کی category میں ہی رکھتے ہیں اب ہم نے تین persons پڑے first person second person third person میں آپ سے بات کر رہی ہوں تو میں first person ہوں آپ میری بات سن رہے ہیں آپ second person ہیں اور ہم یہاں کسی اور person کا reference دیں جو یہاں پہ موجود نہیں ہوگا تو وہ کہلائے گا third person personal pronoun کے پھر تین cases یا تین forms ہیں ایک ہے nominative یا subjective case دوسرا possessive یا genitive case اور تیسرا accusitive ہیں کہ first person جو ہے وہ nominative یا subjective case میں کیا ہوتا ہے possessive case میں کیا ہوتا ہے اور accusitive case یا objective case میں کیا ہوتا ہے pronoun کی in forms میں یا in cases میں personal pronoun کی formation کی ہوتی ہے first person جو ہے masculine اور feminine دونوں کے لیے سیم ہوتا ہے singular جو ہے subjective حالت میں آئی ہوگا اور plural جو ہے وہ subjective میں we ہم یوز کرتے ہیں آئی possessive میں change ہو جاتا ہے my یا mine میں اور we جو ہے وہ our یا ours میں اسی طرح accusitive یا generative case میں جو first person singular ہے وہ me ہو جاتا ہے اور first person plural accusitive یا objective case میں change جو جائے گا us میں second person جو ہے یہ masculine اور feminine کے یوں ہی رہتا ہے third person جو ہے singular اور third person plural یہ بھی different ہے اور masculine کے لئے اور pronoun ہے feminine کے لئے اور ہے neutro gender کے لئے اور ہے all genders کے لئے اور ہے third person subjective case singular male کے لئے use کرتے ہیں it اور third person plural subjective case all genders کے لئے ہم use کرتے ہیں they third person singular masculine gender کا subjective case ہے وہ possessive change ہو جائے گا his میں she جو ہے وہ change ہو جائے گا her یا hers میں اور it change ہو جائے its میں they change ہو جائے their یا theirs میں اسی طرح acquisitive یا objective case میں he change ہو جائے گا him میں she acquisitive میں her ہی رہے گا it objective case میں it ہی رہے گا اور they change ہو جائے them میں آپ نے یہ note کیا ہوگا جو personal pronoun کے possessive case میں زیادہ تر pronouns کی two forms ہیں ایک my our your her اور their تھی ان کو ہم کہیں possessive adjective کیونکہ یہ اپنے noun کے ساتھ use ہوتے ہیں اور adjective کی طرح کام کرتے ہیں جیسے this is my book یہ my جو ہے یہ possessive adjective کے طور پر یہاں پہ use ہوا ہے اور آگے book جو ہے وہ noun ہے adjective ہم اس کو کہتے ہیں جو کسی noun کو qualify کرتا ہے those are your books تو یہ کہلائیں گے possessive adjectives possessive adjectives کو ہم pronominal adjectives بھی کہتے ہیں کیونکہ یہ pronoun سے بنتے ہیں جو word his ہے یہ possessive adjective میں بھی same ہے اور possessive pronoun میں بھی same ہی ہے اس کی دونوں forms جو تھیں وہ same تھیں جیسے this is his book this book is his possessive adjective میں بھی his ہی تھا اور possessive pronoun میں بھی his ہے ان sentences میں جو italics میں لکھے ہوئے ہیں یہ سارے کے possessive pronouns ہیں mine yours hers یہ possessive pronoun کہلائیں گے possessive adjective جو ہے یہ اپنے noun کے ساتھ لگ کیا آتا ہے کیونکہ adjective جو ہے اس کی quality ہی یہ ہے کہ وہ noun کو qualify کرتا ہے جو possessive pronoun ہیں یہ end پہ use ہوتے ہیں اور ان کے بعد noun کو لکھنے کی ضرورت نہیں ہے possessive adjective جو ہیں یہ اپنے noun کے ساتھ لگ کے آتے ہیں یہ لکھا ہے this book is mine یہ پہ جو mine ہے یہ possessive pronoun ہے میں کہوں کہ یہ میری کتاب ہے this is my book یہ possessive adjective ہے یہ کتاب میری ہے this book is mine اب ہم نے جو personal pronoun کے persons پڑھے ہیں تین اور تین اس کے forms یا cases کو discuss کیا ہے ان کو ایک table کی صورت میں دیکھتے ہیں تاکہ ہماری understanding ہے وہ زیادہ بہتر طور for example first person singular جو ہے اس کا subjective case کیا ہوتا ہے آئی اور possessive case میں ہم نے discuss کیا دو categories ہوتی ہیں یا possessive case کی دو forms ہوتی ہیں ایک کو ہم کہتے ہیں possessive adjectives اور ایک کہلاتی ہے possessive pronoun یہ جو first column ہوگا یہ سارے ہیں possessive adjectives اور second والے جو ہیں possessive pronouns ہیں تو first person singular subjective case I possessive میں I change ہو جائے my یا mine میں اور objective ہوگا me اسی طرح first person plural میں subjective case use ہوتا ہے we possessive میں یہ change ہو جاتا ہے our یا ours میں possessive adjective ہے تو our possessive pronoun ہے تو ours اور objective میں us second person جو ہے singular اور plural دونوں کے لیے same ہی رہتا ہے second person subjective case you اور possessive case your یا yours objective case میں پھر یہ you ہی رہتا ہے اسی طرح third person singular اب جو third person ہے اس میں gender کو بھی define کیا ہوا ہے third person singular male کے لیے کون سا pronoun use ہوتا ہے third person singular female کے لیے کون سا pronoun use ہوتا ہے اور third person neutral gender کے لیے کون سا pronoun use کرتے ہیں third person singular male کے لیے جو subject کے طور پر pronoun use ہوتا ہے وہ ہے he اور possessive adjective میں his اور possessive pronoun his objective جو ہے وہ change ہے she possessive case میں her یا hers اور objective میں her اسی طرح third person singular neutral gender کے لیے ہم use کرتے ہیں it possessive کے دونوں categories میں یہ same use ہوتا ہے its اور objective case میں یہ it ہی use ہوگا اسی طرح third person plural جو ہے یہ بھی ہم سب کے لیے use کرتے ہیں third person plural تو their possessive pronoun ہے تو theirs اور objective case میں جو third person plural ہے وہ change ہو جاتا ہے them میں reflexive یا intensive یا emphatic pronoun کو ہم آگے detail کے ساتھ پڑھیں گے لیکن یہاں پہ اس کا concept ان سے ملتا جلتا تھا اس لئے میں reflexive کا column بھی add کیا ہے جو first یا second person ہیں جاتا ہے اب first person singular reflexive pronoun کیا بنے myself اس کا possessive adjective ہے وہ my ہے تو اس کے ساتھ ہم نے self add کر دیا تو myself first person plural کا reflexive pronoun کیا بنے گا ourselves اس میں ourselves ہم نے نہیں لکھنا ourselves لکھیں گے کیونکہ یہ plural ہے جب ہم noun میں singular سے plural کے rules پڑھ رہے تھے singular سے plural کیسے بناتے ہیں تو اس میں پڑھا تھا جب کوئی singular noun f یا fe پہ ختم ہوتا ہے تو جب اس کی plural form بنتی ہے تو f یا fe کو remove کر کے ہم ves لگا دیتے ہیں اس لیے ہم نے یہاں پہ ourself نہیں لکھنا our selves second person جو ہے یہ singular اور plural دونوں میں same ہے اگر second person ایک ہے تو پھر yourself اور اگر زیادہ ہیں تو پھر your selves first اور second person جو ہیں ان کے possessive adjective کے ہم اس کے ساتھ self کو ہم نے لگا کے اس کا reflexive pronoun بنا دیا himself third person singular female اس کا objective case ہے her اور اس کے ساتھ self کو add کیا تو her self یہ reflexive pronoun بن گیا third person singular neuter gender اس کا objective case it ہے اس کے ساتھ self کو add گیا تو itself بن گیا third person plural جو ہے اس کا objective case ہے them کیونکہ یہ plural ہے تو them self نہیں ہوگا themselves ایک بات یہاں پہ ذہن میں رکھنی ہے جو obsessive pronouns ہیں جیسے ours ہے yours ہے his hers its ان کو آپ نے it کے بعد for example it کے بعد یہاں پہ درمیان میں apostrophe نہیں لگانی اگر apostrophe لگا کے آپ اس کو لکھیں گے possessive pronoun کے طور پہ تو یہ غلط ہوگا یہ contraction بن جائے گی it is کی ان کے درمیان میں apostrophe use نہیں کی جاتی personal pronoun کے persons اور cases کو پڑھنے کے بعد ہمیں یہ idea ہوا کہ جو third person ہیں ان میں 3 genders ہیں masculine feminine اور neuter he she اور it it کا تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں کہ it کو کب کب use کیا جا سکتا ہے it کا first use without life things کے ساتھ it use کرتے ہیں here is your book take it away second use animals کے لیے it کو use کرتے ہیں جب ہم نے یہ clearly نہ بتانا ہو کہ male یا female اس کا gender denote نہ کرنا ہو تب ہم animals کے لیے it use کرتے ہیں جیسے he loves his dog and cannot do without it the horse fell and broke its leg young child کے ساتھ بھی it کا use کرتے ہیں اگر ہم نے یہ clearly refer نہ کرنا ہو اس کا gender کہ بچہ جو ہے وہ girl ہے یا boy ہے جیسے when i saw the child it was crying the baby has torn its clothes پہلے والی کسی statement کو refer کرنے کے لیے it کا use کیا جاتا ہے جیسے he is telling what is not true as he knows it اب یہ جو ہے پہلے والی statement کو refer کرنے کے and temporary subject before the verb to be when the real subject follows verb to be کے ساتھ بھی it کا use کیا جا سکتا ہے جب اس کو real subject follow کر رہا ہو جیسے it is easy to find fault اس طرح بھی ٹھیک ہے to find fault is easy ایسے بھی ٹھیک ہے second example it is doubtful whether he will come اس میں جو real subject ہے it is doubtful whether he will come یہ اس بات کا یقین نہیں ہے کہ آیا کہ وہ آئے گا یہ جو subject ہے یہ اس statement کو follow کر رہا ہے تو it کو ہم نے یہاں پہ ایک temporary subject کے طور پہ use کیا provisional اور temporary subject کے طور پہ provisional ایسا subject جو clearly define نہیں ہے اس لئے ہم نے یہاں پہ it کو use کیا noun یا pronoun کو emphasize کرنے کے لئے it use کیا سکتا ہے for example it was you who began the quarrel یہ تم تھے جس نے جھگڑا شروع کیا یہاں پہ اس pronoun کو emphasize کرنے کے لئے it use کیا it was I who first silly fish یہاں پہ وہ noun idiomatic expression ہے احمق یا بیوکوف کے لئے use کیا ہوا ہے ایک ہی جگہ سے دو بار دوکھا کھانا یہ ایک احمق کھانا پن ہے it کا next use ہے وہ indefinite nominative کے طور پہ it use ہوتا ہے impersonal verb کے ساتھ impersonal verbs ایسی verbs ہوتی ہیں جن کو کوئی person perform نہیں کر رہا ہوتا اب it rains بارش ہوتی ہے اب بارش کا برسانہ کسی انسان کا کام تو نہیں ہے it snows it thunders ان sentences میں ایسے لگتا ہے کہ it جو ہے وہ کسی noun کی جگہ پہ یہاں پہ stand نہیں کر رہا ہے لیکن ایسا نہیں ہے it rains ہو گیا اور rains باب ہو گیا تو it کو ہم یہاں پہ کہیں گے impersonal pronoun so also the verb rain is here card and impersonal verb جو rains ہے یہ یہاں پہ impersonal verb کہلائے گی اور it جو ہے یہ impersonal pronoun کہلائے گا تو impersonal verb کے ساتھ indefinite nominative کے طور پہ it کو used کیا جاتا ہے موسم یا time کو بتانے کے لئے بھی it کا استعمال کرتے ہیں it is fine it is winter it is ten o clock personal pronoun کو جب آپ کسی noun کی جگہ پہ use کرتے ہیں تو اس بات کا دھیان رکھنا ہے جس noun کی جگہ پہ آپ use کر رہے ہیں وہ same number same gender اور same person میں ہونا چاہیے for example ali is our kind boy اب ali جو ہے یہ third person ہے male ہے اور singular ہے تو اس کی جگہ پہ اور یہ یہ سبجیکٹ کی جگہ پہ ہے تو ہم نے اس کا subjective pronoun use کرنا ہے وہ کیا ہوگا سنا helps her mother with household work سنا جو ہے یہ بھی third person singular ہے اور یہ female ہے یہ پہ سنا جو ہے subject کی جگہ پہ use ہوئی ہے تو اس کا جو subjective case ہے وہ ہم use کریں گے third person singular female کا subjective pronoun ہے وہ ہے she تو یہاں پہ وہ ہم نے use کیا she also does her lesson those beggars are idle those جو ہے یہ demonstrative pronoun ہے اور plural ہے اس کی جگہ پہ ہم next pronoun use کریں گے they refuse to work for their living اگر collective noun جو ہے وہ as a whole consider کیا جا رہا ہو اپنی پوری class کو define کر رہا ہو اور اس کی جگہ پہ ہم possessive adjectives یا possessive pronouns میں سے کوئی pronoun use کرنا ہے تو اس کو آپ neuter gender میں use کریں گے اور singular use ہو گا for example the army had to suffer terrible privations in its march army کو اپنی جو march ہے اس میں بہت مشکلات کا سامنا کرنا پڑا یہاں پہ جو army ہے یہ اپنے پورے اس unit کو define کر رہی ہے تو اس کی جگہ پہ ہم نے جو possessive adjective یا possessive pronoun جو بھی use کرنا ہے وہ neuter gender میں use کریں گے اب army جو ہے وہ یہاں پہ اپنی پوری unit کو represent کر رہی ہے تو اس کے لیے جو ہم possessive adjective use کریں گے وہ its use کریں neuter gender میں اور singular the fleet will reach its destination in a week جو بہری بیڑا ہے وہ اپنی منزل پر ایک ہفتے میں پہنچ جائے گا جتنے بھی جہاز چل رہے ہیں اس پورے group کو fleet کہیں گے after a few minutes the jury gave its verdict چند منٹ بعد jury نے اپنا فیصلہ سنایا جو jury ہے یہاں پہ اس time پہ جو پورا bench ہوگا ججز کا وہ ان سب کو as a whole ریپریزنٹ کر رہی ہے تو اس کے لئے بھی جو possessive adjective use کریں گے تو وہ neuter gender میں ہوگا اور singular ہوگا لیکن اگر جو collective noun ہے وہ separate individuals کے ideas کو convey کر رہا ہے وہ as a whole اپنے پورے وہ class کو ریپریزنٹ نہیں کر رہا ہے تب جو pronoun ہوگا وہ بھی plural number میں ہوگا جیسے the jury were divided in their opinions اب jury میں جتنے بھی وہ judges شامل تھے وہ ان سب کا اپنا اپنا opinion تھا یہاں پہ جو jury ہے وہ individuals میں divide ہو گئی ہے تو اس لئے یہاں پہ ہم plural pronoun ہی use کریں گے یہاں پہ جو possessive adjective use ہوگا سے اٹھے بغیر اس نے جو معاملہ ہے اس کو decide کیا اس کا فیصلہ کیا اب کمیٹی میں جتنے persons تھے سب کی separate seats تھی ان سے اٹھے بغیر انہوں نے فیصلہ کیا تو یہاں پہ بھی جو possessive adjective use کریں گے ہم وہ plural کریں verb preposition let between for ان کے بعد جو ہے وہ objective case use ہوتا ہے pronoun کا جیسے i helped they helped جو ہے یہ verb ہے اور یہاں اس کے بعد objective case use ہونا تھا pronoun کا اس لئے یہ sentence incorrect ہے correct ہوگا i helped them let کے بعد objective case use کیا جاتا ہے let we go incorrect ہوگا let us go correct ہوگا the secret is between you and i ابھی ہم نے پڑھا کہ between کے بعد بھی objective case use کرنا ہے the secret is between you and me you subjective میں بھی you ہوتا ہے objective I جو ہے objective case me ہوتا ہے اس لئے یہ sentence correct ہوگا یہ incorrect ہوگا all of we went on off جو ہے یہ preposition ہے تو اس کے بعد بھی objective case use ہوگا all of us went on یہ correct sentence ہوگا all of we went on یہ incorrect ہوگا جب دو یا دو سے زیادہ singular nouns and کے ساتھ join کیے ہوئے ہوں تو ان کے ساتھ بھی جو pronoun use ہوگا وہ plural ہوگا جیسے سنا and alia work hard اب ان کے جگہ پہ ہم یہاں plural pronoun use کریں گے they are praised by their teacher both nita and maria are tired they have gone home ان کے ساتھ دیکھیں یہاں پہ وہ plural use ہوئے ہے تو اس لیے جو pronoun ہوگا وہ بھی plural use ہوگا لیکن جب دو singular nouns and کے ساتھ join کیے ہوئے ہوں لیکن وہ same person یا same چیز کو refer کریں پھر جو pronoun ہوگا وہ یقیناً singular ہوگا for example the secretary and traitor is negligent of his duty اب یہ ایک ہی person ہے اور اس کے پاس یہ دو designation ہو سکتے ہیں ایک ہی person کی بات ہو رہی ہے اس لیے ہم نے یہاں پہ use singular pronoun اس کے ساتھ یہاں پہ verb singular لگی ہوئی ہے جس سے ہمیں یہ idea ہو گیا ہے کہ یہ same person ہے ایک ہی person ہے دو نام جو ہیں وہ ایک ہی person کی نمائند کی کر رہے ہیں اس لیے ہم یہاں پہ جو pronoun use کریں گے وہ بھی singular use کریں گے when two singular nouns are joined by and are preceded by each or every the pronoun must be singular پہلے ہم نے پڑھا کہ دو یا دو سے زیادہ nouns and کے ساتھ جڑے ہو تو جو pronoun use ہو گا وہ plural ہو گا یہاں پہ جو ہے وہ rule یہ کہ رہا ہے کہ دو singular nouns and کے ساتھ جڑے ہو تو ہوں لیکن ان سے پہلے each یا every ہو تب ہم singular pronoun use کریں گے ان کے لیے plural use نہیں کریں جیسے every soldier and every sailor was in his place was سے بھی ہمیں پتہ چل گیا ہے کہ singular ورب ہے تو ہم نے جو pronoun use کرنا ہے وہ بھی singular ہی کرنا ہے جب دو یا دو سے زیادہ singular nouns either or neither nor کے ساتھ جوائن ہوں تو جو pronoun generally use ہوتا ہے وہ singular use ہوتا ہے جیسے either sitara اور amina forgot to take her parcel دو singular nouns either or کے ساتھ جوڑے ہو ہیں تو ہم نے جو ان کے لئے pronoun use کیا وہ singular کیا neither abdul nor karim has done his lesson یہاں پہ بھی singular pronoun ہم نے use کیا rule کے according لیکن جب ایک noun plural ہو اور join کیا ہو تب جو pronoun ہوں گے وہ ہوں جیسے either the manager اب جو manager ہے یہ singular noun ہے اور assistance جو ہے plural noun ہے either the manager اور his assistance failed in their duty ایک noun جب singular ہو اور ایک plural ہو اور 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 کے ساتھ joined ہوں تب ہم جو pronoun use کریں گے وہ plural جب کوئی pronoun ایک یا ایک سے زیادہ noun اور pronoun جو different persons کے ہوں ان کو refer کرے تو ان کا جو possessive case ہم use کریں گے وہ prefer کریں گے first person کو for example you and i have done our duty یہاں پہ you جو ہے i جو ہے first person ہے تو اس کا possessive ہم first person کے according use کیا ہم نے our you and harry یہاں پہ first person موجود نہیں ہے ایک second person ہے ایک third person ہے تو یہاں پہ ہم second person کے according اس کا good manners جو ہے require کرتے ہیں you and i i and you نہیں ہوگا you and he not he and you hardy and i not i and hardy he and i not i and he sentence میں ان کی example z you and i must work together اب اکٹھے کام کرنا یہ اچھی بات ہے good manners میں آتا ہے تو arrangement کیا ہے ہمارے pronouns two three one three یہاں پہ نہیں ہے تو پہلے two آگیا اور one آگیا you جو ہے second person اور i جو ہے first person second example دیکھیں you and he must mend your ways یہ بھی good manner ہے اپنے راستوں کو ٹھیک کرنا آجتوں کو ٹھیک کرنا تو second person اور third person اس پہ first person موجود نہیں حدی and i are old school friends حدی جو ہے وہ third person ہے اور i first person ہے تو good manners میں arrangement ہماری یہی ہے پہلے third person اور پھر first person he and i can never pull on together اس میں second person موجود نہیں ہے نہیں تو پہلے وہ ہونا تھا پھر third person پھر first person اب اگر یہاں person نہیں ہے تو پھر third person اور اس کے بعد first person ہماری ترطیب کے مطابق اس میں تینوں ہیں اس sentence میں پہلے you جو ہے second person پھر he third person اور i first person you he and i will go to the park اور bad manners میں جو pronoun کی arrangement ہوگی وہ 1 3 2 good manners اور bad manners دونوں میں جو third person ہے وہ center میں رہے گا good manners میں second person پہلے آئے گا bad manners میں first person پہلے آئے good manners میں last پہ first person ہوگا اور bad manners last پہ second person ہوگا third person دونوں کے درمیان میں ہی ہوگا جیسے bad manners اور you جو ہے second person i he and you beat that point good manners کے لئے pronoun کی arrangement 2 3 1 bad manners کے لئے 1 3 2 means first person third person اور second person اور اگر کوئی pronoun درمیان میں سے missing ہو تو اس کے according آپ نے ترتیب change نہیں کرنی ہے اس noun کو skip کر ترتیب کو ٹھیک طرح سے کار لینا ہے یہ ایک sentence لکھا ہوا ہے nobody will help you but me یہ جو but ہے یہ کنجنگشن کے طور پہ نہیں preposition کے طور پہ کام کر رہا ہے تو اس کے بعد بھی ہم اس کا objective case لکھیں گے subjective نہیں لکھیں گے تو اس طرح کے accusitive form میں ہمیں تھوڑی سی احتیاط کرنا یوگی اگر کوئی question ہو تو آپ پوچھ سکتے ہیں اللہ حافظ